اب بات کرتے ہیں ایک ایسے دھارمک نیتا کی جو اکثر بولتے بولتے شاید دھرم شبد کا مطلب بھول جاتے ہیں جو اکثر دھرم کی بات کرتے کرتے کٹر باتیں کرنے لگتے ہیں اور اس بات پر ویوادوں کا ایسا طوفان آ جاتا ہے کہ موسلادھار راجنیتی ہونے لگتی ہے نام ہے توقیر رزا یہ نام آپ نے پہلے بھی کئی بار سنا ہوگا اور یقین مانیے جب بھی یہ نام سنا ہوگا کسی نہ کسی ویوادت اور نفرت بھرے بیان کی وجہ سے ہی سنا ہوگا اب توقیر رزا نے ویوادت بیانوں کی پچھ پر اپنے پچھلے ریکارڈ کو توڑتے ہوئے نیا ریکارڈ بنایا ہے وہ بھی ایسے وقت میں جب بھارت کے پڑوسی ملک بانگلہ دیش میں نفرت کی آگ لگی ہوئی ہے انہوں نے کیا کہا 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 کیوں کہا کس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے کہا سب بتائیں گے لیکن پہلے ان کی وشیش چاہت اور منشا کو بھی جان لیجئے آئی ایم سی یعنی اتحاد ملت کاؤنسل کے ادھاکش توقیر رزا چاہتے یہ ہیں کہ دیش میں سنٹرل قربانی بورڈ بنے آپ کو سنکا راشترہ بھی ہو رہا ہوگا آخر ایک دھرم گروہ کی ایک کیسی چاہت ہے توقیر رزا نے کہا ہے کہ دیش میں ایک مسلم سنٹرل بورڈ بننا چاہیے جس میں ایسے لوگ شامل ہوں جو قربانی دینے کا جذبہ رکھتے ہوں جس کے فیصلے کو کبھی مسلمان آنکھ بند کر کے مان لیں ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے وجود کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے آروپ یہ ہے کہ دیش میں مسلمانوں کو دو نمبر کا شہری بنایا جارہا ہے ان کو دکھ اس بات کا ہے کہ دیش میں مسلمانوں کی کوئی عزت اور حیثیت نہیں ہے یہ اس بات کو لے کر اتینت دکھی ہیں کہ مسلمانوں پر لف جہاد کے آروپ لگتے ہیں اور سب سے زیادہ دکھی اس بات کو لے کر ہیں کہ یہ دیش غیر ذمہ دار ہاتھوں میں چلا گیا ہے ممبئی میں ایک کارکرم میں توقیر رضا نے اس طرح کے ویوادت بیان دیئے اس کارکرم میں توقیر رضا کے ساتھ سماجبادی پارٹی کے نیتہ ابو آزمی بھی شامل تھے ان کے علاوہ دیش کے کئی مسلم دھرم گروہ بھی تھے کارکرم کا نام تھا مسلم لیڈرشپ سمیٹ دوہزار چوبیس اس کی ادھاکشتہ مولانا خلیر الرحمان سجاد نومانی ندوینے کی تھی مسلم بیلفیر اسوسییشن کی اور سے اس کا آیوجن کیا گیا تھا مکھے روپ سے اس کارکرم کے تین مقصد تھے پہلا مسلم سمودائے میں پرتنیدھتو دوسرا مسلمانوں کا سشکتی کرن اور تیسرا مسلم سمودائے کی پرگتی ایسے کارکرم سے کسی کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پرتنیدھتو سشکتی کرن اور پرگتی کا ادھکار مسلم سمودائے کو بھی ہے لیکن چنتہ کی بات یہ ہے کہ ایسے منچ کا اجنڈا اور نیرٹیب توقیر رضا جیسے لوگ ہائیجاک کر لیتے ہیں خاص بھی ہم آپ کو بتائیں گے تجویز رکھتا ہوں کہ ایک سینچل کبیٹی بنایا جائے بورڈ بنایا جائے جس میں تمام ذمہ دار بابقار جو شخصیات ہیں اور جن کے بارے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان میں ملزی جذبہ ہے ملزی کے لیے کام کرنے کے شوق ہے اور ملزی کے لیے قرمانی دینے کا جذبہ ہے ایسی شخصیات کو تلاش کیجئے ایسے لوگوں پر ایک بورڈ بتا دیجئے اور اپنے سارے خیارات پوری قوم ہم تمام ملتر بھڑے ہوں گے نوغانی صاحب بھڑے ہوں گے تمام لوگ متحدہ ہو کر بھڑے ہوں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ اس بورڈ کو پوری ملز کی طرف سے تمام اشتیار دیے جا رہے ہیں آپ ملزی کے لیے آئے ہیں کہ اس بورڈ میں جو فیصلہ ہو اسے آگ بندگر کے لطور کیا جائے تو ہمیں اپنے وجود کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے وہ جیسے جاوید صاحب نے بتایا کہ وہ جس آئیڈے لوجی پر کام کر رہے ہیں اس میں ہندوستان میں مسلمان کا کوئی وجود ان کی رضب میں نہیں ہے مسلمان کو دو نمبر کا شہری لوگ کہتے ہیں کہ بنانے کی کوشش کی جانتی ہے مسلمان دو نمبر سے زیادہ دیجے جا چکا ہے مسلمان کی کہیں عزت کہیں کوئی آباس ہے توقیر رضا کے بیان پر تیکھی پرتکریاں دیکھنے کو مل رہی ہے نیتاؤں سے لے کر مسلم دھرم گروہ تک اسے اپنے اپنے حساب سے مددہ بنا رہے ہیں بی جے پی کے نیتا توقیر رضا کو پاکستان اور بانگلہ دیش والی نصیحت دے رہے ہیں وہی کئی مسلم دھرم گروہ اس بیان کو صحیح بتا رہے ہیں توقیر رضا کی سو پیڑیاں بھی پیدا ہو جائیں گی تب بھی ان کا گجوائے ہند کرنے کا جو خواب ہے وہ پورا نہیں ہوگا ہندوستان سنسدی لوگتنطر سے چلنے والا ایک راشت ہے اور اس راشت کو اگر کوئی اسلامی راشت سمجھتا ہوگا تو اس کی اوقات اس کو سمیدھان کے دائرے میں دکھائی جائے گی اب ٹیم ورک سے کام چلے گا تو آپ نکل کی آئیے ہندوستان میں دورہ کیجئے پانچھے جو آپ کے اچھے لوگ ہیں ان کو لیجئے ان کے بعد لے کہ مسلم خیادت کی بات کیجئے قربانی ہوتی ہے ٹائم کی آپ ٹائم دیجئے گا یہ بھی قربانی میں آ جائے گا آپ اگر اپنا تھوڑا سا پیسہ دیجئے گا تو یہ بھی قربانی میں آ جائے گا تو پوزیٹیب لے کے چلیں ہم نگیٹیب کیوں لے کے جائے قربانی دینے کا مطلب جس کی جیسی نیت بہت سا سمجھے تو مولانا توقی رزا کے بیان کو کس انداز میں لیا جائے یہ اپنا اپنا جہنے اپنی فکر ہے میرا تو ماننا یہ ہے کہ مولانا توقی رزا نے قوم کا درد بیان کیا دیکھئے آپ مار رہے ہیں آپ چیخنی بھی نہیں دینا چاہتے ہیں لیکن یہ پہلی بار نہیں ہے جب توقی رزا کی زبان سے ایسے شبد نکلے ہیں اب آپ کو توقی رزا کے بیانوں اور ان کے وچاروں والا سنگشفت پرچہ بھی دے دیتے ہیں جس سے انہیں سمجھنا ہر کسی کے لیے آسان ہو جائے گا توقی رزا نے گیانواپی پر کہا تھا کہ آیودھیا ماملے پر تو سارا جھوٹ سہن کر لیا لیکن اب سہن نہیں کریں گے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ فوارے کو شبلنگ سمجھ کر قانون اور دھرم کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اس سے پہلے سال دوہزار بائیس میں ایک صبح کے دوران توقی رزا نے چیتابنی دیتے ہوئے کہا تھا کہ جس دن مسلم یواؤں کو قانون ہاتھ میں لینے کے لیے مجبور کیا جائے گا ہندووں کو بھارت میں کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی تھوڑا اور پیچھے جائیں تو سال دوہزار ساتھ میں مانگلہ دیشی لیکھی کا تسلیمہ نسرین کے خلاف انہوں نے فتوہ جاری کر ان کا سر کاٹ کر لانے والے کو پانچ لاکھ روپے انعام میں دینے کا اعلان کیا تھا آپ کو بتا دیں مولانا توقی رزا بریلی کے ایک دھار مکنیتا ہے انہوں نے دوہزار ایک میں اپنی راجنطک پارٹی اتحاد ملت پریشد کی ستھاپنا کی تھی توقی رزا کی خواہش راجنطک ہے اور کافی خطرناک ہے وہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسی سنسطہ بنے جس کی ہر بات مسلم سمودائے کے سبھی لوگ آنکھ موند کر کے مان لیں اور اوشکتہ کے انوصار قربانی بھی دے دیں سیدھے شبدوں میں وہ مسلم سمودائے کے اکلوتے اور ویریفائیڈ ٹھیکے دار بننا چاہتے ہیں لیکن شاید وہ نہیں جانتے کہ مسلم سمودائے اس طرح کے نیتاؤں اور دھرم گروہ کے ریموٹ کنٹرول سے نینترت ہونے والا نہیں ہے